شیعہ عوام جن بہرانوں سے جن مشکلات سے جن مسائل سے دوچار ہیں اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے اگر ہم جہالت کو دور پر میں کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تشیعیو کی مشکلات کم کرنے میں ایک رول امک ہے دینی مدارس کا ایک بڑا رول ہے بڑا کردار ہے جس کو ایک تو نظرانداز کر رہے ہیں لوگ عوام نظرانداز کر رہے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ دینی مدارس بڑھ کر ان کا رول جو ہے وہ ادا کرنے میں بھی مشکلات ہیں ورنہ تو دینی مدارس اللہ علماء کو اپنا کردار عوام نظرانداز کر رہے ہیں یہ کب ہو سکتا ہے جب ہم علم حاصل کرنا بغیر علم کے بغیر حصول علم کے بغیر محنت کے بغیر کابش کے کوشش کے انسان عالم نہیں بن سکتا اگر کوئی شخص زمین کو سیچے نہیں اس کو حل نہ چلائے اس میں بیج نہ بوئے تو وہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ گندم یا پھل جو ہے وہ خود بخود آ جائے قرآن نے بڑا واضح بڑا نمائی کی ہے یہ ارشاد ہے انسان کو کی کوشش کا فعل ملتا ہے محنت سے انسان آگے بڑھتا ہے اور اپنے زندگی پر آگلے مراج جو ٹائے کرتا ہے اس لیے آپ کو بڑا موقع ملا حضرت مولانا کی سرفرشی میں مدرشی میں عزام کی شفقت میں آپ کو کے لیے بڑے مواقع ہیں اور یہ موقع جو ہے یہ جو عمر ہے آپ کی اس میں یہ موقع آپ کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اپنے آپ کو کنٹرول کریں اپنے آپ کو جب نظم میں لائیں مولا امیر فرماتے ہیں کہ موقع سے فیدہ اٹھاؤ اور یہ موقع اب ان کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس ہے آپ کی عمر ایسی ہے کہ اس میں آپ کے پاس موقع ہے تو اس سے فیدہ اٹھاؤ وہ سورتیں جو آپ کو حاصل ہیں ہم کو تصور بھی نہیں کر سکتے جب ہم صلاح بات یہ تو یہ سورتیں اس وقت ان کا کوئی سووہ حصہ بھی نہیں تھا جتنی آپ کو ہیں جس انداز میں آپ کو سورتیں ہیں مواقع ہیں جنا سرپرستی ہے شفقتیں ہیں تو ایسا ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں حصہ سے کم تر ہی منا رہے ہیں کہ آپ کوئی کوئی ایسا علم حاصل کر رہے ہیں کہ جو اس کی ویلیو نہیں ہے اس کی ویلیو اور قیمت بہت جاتا ہے جو میں کہتا رہتا ہوں کہ جو شخص علم صحیح حاصل کرے وہ کبھی مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا آپ نے پاکستان میں بھی میں نے کسی عالم کو جو صاحب فضل ہو صاحب علم ہو اس کو مشکلات میں نہیں دیکھا اس کے چانے والے اس سے استفادہ کرنے والے اس لیے آپ موقع سے پیدا اٹھائیں اور فینل فورس تمرو مرن صاحب یہ موقع گزر جاتے ہیں ایسے جیسے بادل گزر جاتے ہیں کہ انسان کا پھر افسوس ملتا ہے اس کا پیدا نہیں ہے محنت کریں پھر دوسرے جو مروعہ تعلیم سکول ہے کالج اس میں لوگ ایسا بھی خط کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں تب جا کر کسی مرحلے پہ پہنچتے ہیں آپ کو یہاں سو ہوتے ہیں اور مواقع ہیں اور آپ جس علم جس راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ سب سے بالاتر ہے سب سے بالاتر یہ ہے راستہ ہے اگر علموں کے حصول میں آپ کوشش کریں گے اور پھر آپ کے سامنے بہت سی بسالیں دینی اور دنیاوی تعلیم کی بہت سی مثالیں ہیں آپ کے جو مراجع ہیں بزرگان ہیں اور اس کے علاوہ جو یہاں پاکستان میں جو آپ کی شرسیات ہیں آپ کی احساس سے لے کر بزرگوں تک آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی شرسیات پاکستان میں پیدا کی ہیں تینی مدارس کے حجروں سے اتنی اور انہیں قوم کی رہدائی کی آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں دنیاوی تعلیم میں آپ دیکھ لیں فرض کیجئے کہ یہاں نام لیا جاتا ہے ڈاکٹر قدیر خان کا وہ اسی گوشت پوست کا انسان ہے اسی طرح اس نے تعلیم آسکی ہو اور کر کے آج اس کا نام ہے پاکستان کے ایک ایٹرمی سائنستان کے حوالے تو اس کا نام ہے میند سے ہونا ہے بغیر میند کے بغیر کوشش کے وہ توکل جو ہے وہ بھی کوشش کرنے کے بعد توکل برکدا ہوتی ہے اللہ پر توقل کروں ایک شخص آیا مولا کے پاس تو حضرت عزیز سے پوچھا کہ تم تمہارے اونٹ کے ساتھ آئے ہو تو اونٹ کہاں چھوڑا کابار میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو کیا اس کو اس کے گھٹنے کو باندھا یا نہیں اللہ پر توقل کروں تب جا کر اللہ پر توقل کروں تب جا کر اللہ پر توقل کروں یوں انسان بیٹھا رہے توقل سے تم پھر گھر میں کھیت سے گھنم جو ہے ایسے خود بخود ہوکے تو نہیں آیا موسیقی